ہلا سوڈینٹس میرا نام ڈاکٹر گزند پروہی تھے اگر آپ آئی ایٹی جہیم گیٹ یا سی ای 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 نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ سیریز آپ کے لیے بہت ہی الفول ہے جہاں پر میں ملٹیپل چوئیس کوئیشن ملٹیپل سیلٹ کوئیشن نیوماریکل آنسر ٹائپ کوئیشن آپ کو کلاس کے اندر لیتا ہوں آج میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں اور آڈینری ڈیفرینشل ایکویشن پر جو نیوماریکل آنسر ٹائپ کوئیشن ہیں وہ تسوڈ دیکھیں اس ون بات کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈیفرینشل ایکویشن دے رکھی x² y'' plus xy'' minus 4y is equal to x² اور یہ ہمارے پاس interval دے رکھا 0 to infinitive اور یہاں پر دے رکھا کہ limit x tends to 0 yx exist کرتا اور y1 is equal to 1 ہے تو آپ سے پوچھو جا رہے گی y'' 1 کی value کیا ہوگی اس ٹائپ کی اور بھی سیریز اگر آپ میری دیکھنا چاہ رہے تو آپ آئیٹے پہ جا کے دیکھ سکتے خیر مدھے پہ آتے ہیں سنیہاں پر دے رکھا ہے let x is equal to e کی پاور z سنیہی کوچی ایلریک کوئیشن ہے تو z is equal to e ہمارے پاس کیا آئے گا log x آ جائے گا تو بھائیہ x² y'' کی جگہ ہم کیا رکھتے ہیں d into d minus 1 into y اور x y dash کی value کیا رکھتے ہیں dy جہاں پر d ہمارے پاس d by dz ہوتا ہے اگر آپ کو کوچھ ہی ایلریک کے بارے میں بالکل آئیٹے نہیں ہے تو آپ آئیٹے پہ جا کے میری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے گا ہمارے پاس d into d minus 1 into y plus dy minus 4y is equal to e کی پاور z 2z because x e کی پاور z ہے سنیہاں پہ کیا کریں گے d سے d cancel minus 4 into y is equal to e کی پاور 2z m square minus 4 is equal to 0 it implies m is equal to plus minus 2 تو یہاں سے ہمارے پاس جو cf آئے گا وہ آئے گا y is equal to c1 e کی پاور 2z plus c2 e کی پاور minus 2z بھئیہ اس کا پی آئی نکالیں گے تو یہ نیچے جائے گا y is equal to یہ آئے گا e کی پاور 2z upon d square minus 4 بیٹا جہاں پر بھی d ہے وہاں 2 رکھیں گے تو بھئیہ نیچے 0 ہو رہا جب بھی 0 ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں اوپر z کا ملٹیپلکیشن کرتے ہیں اور نیچے ہمارے پاس اب جہاں پر بھی d واپس 2 رکھ دیجئے تو y is equal to یہ آئے گا z e کی پاور 2z upon 4 ہو جائے گا then final answer ہمارے پاس یہاں پر کہایا گا یہ final answer آئے گا y is equal to cf plus pi تو c1 e کی پاور z plus c2 یہ 2z ہے sorry and e کی پاور minus 2z plus اس ون یہ آئے گا ہمارے پاس z e کی پاور 2z upon 4 اس ون جہاں پر بھی کہ پاور z وہاں x رکھیں گے تو 2z ہمارے پاس x square ہو جائے گا تو یہ آئے گا c1 x square c2 upon x square plus بھئیہ z کی جگہ ہمارے پاس یہ ہوگا log x into x square upon 4 یہ ہمارے پاس اس کی value ہو جائے گی اب ہمارے پاس بولا جائے کہ limit x tends to 0 y x ہمارے پاس exist کرتا ہے تو جب ہم x tends to 0 رکھیں گے تو بھئیہ آپ دیکھو کہ یہ والی جو term ہے یہ کیا ہونے چھے بھئیہ 0 ہونے چھے اور یہ 0 کب ہوگا جب c2 ہمارے پاس کیا ہوگا 0 because of this condition اب ہمارے پاس جو answer آئے گا یہاں پر جو بچا ہے وہ کیا بچا بھئیہ یہ بچا c1 x square plus x square upon 4 log x اور اسے next condition درکھیں y1 is equal to 1 تو یہ apply کریں گے یہاں 1 آئے گا یہاں پر c1 آئے گا اس ون یہ تو ہمارے پاس log 1 کی وجہ 0 ہو جائے گا تو بیٹا c1 کی value ہمارے پاس کیا جائے گا یہ 1 ہو جائے گا تو اس ون اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا یہاں پر x square plus x square by 4 log x ہو جائے گا اس ون آپ سے بولا جائے گا what is the value of y-1 تو بھئی اس کو differentiate کر دو تو y-2 کی value ہمارے پاس کیا آئے گی 2x بیٹا یہاں پر u into e سے differentiate کریں گے تو اس ون سوال x square کا کریں گے 2x upon 4 log x اور x square by 4 کو چھوڑا لگ x کا ہوگا 1 upon x جہاں پر بھی ہمارے پاس x وہاں پر 1 رکھ دیں گے تو بھی y x آ رہا تو اس ون یہاں پر ہم کیا کریں گے 1 رکھیں گے پر اس ون یہاں پر x square کا 2x ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس یہ نہیں آگا 2x upon 4 جہاں پر بھی x و 1 رکھیں گے تو یہ آئے گا 2 plus یہاں پر log 1 رکھیں گے تو بھئی یہ 0 آ جائے گا اور یہاں 1 رکھیں گے تو یہ آئے گا 1 by 4 اور یہ 1 ہی ہے تو ٹھیک ہے اس ون یہ آئے گا 2 plus 1 by 4 that is ہمارے پاس آئے گا 2.25 یار یہ ہمارے پاس کیا گا اس کا آنسر آئے گا تو اس پرکار سے اس کوشن کو بہت ہی زیلی آپ یہاں پہ کر سکتا ہیں so next question دیکھئے آپ سے بولا جا رہا ہے x power h y power k with an integrating factor of this differential equation then what is value of h by k یار ایسا question energy type کا آتا رہا تو اس ون جب بھی ہم integrating factor کو differential equation سے multiply کرتے ہیں تو وہ exact میں reduce ہو جاتی ہے تو یار ہم کیا کریں گے اگر x power h y power k اس differential equation سے میں multiply کرتا ہوں ہم نا بھئی ایسے multiply کریں گے 2x cube minus xy into dy is equal to 0 تو یار یہاں سے اگر میں اس کو اس سے multiply کروں تو یہ جو آئے گی یار یہ ہمارے پاس m آجائے گا تو m کی value کیا ہے گی بھٹا اس کو جب multiply کروں گا تو x power h y power k بھئی اس کو multiply کریں گے x power h y power k plus 2 plus 2 x power h plus 2 y power k plus 1 اور جب اس کو اس سے multiply کریں گے تو بھئی ہمارے پاس یہاں پہ کیا جائے گا یار یہ n آجائے گا تو n کی value کیا ہے گی 2 x power h plus 3 بھئی یہ h ہے اور یہ 3 اور y power k minus یہ آئے گا x power h plus 1 y power k plus 1 right یہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کی value آئے گی اب ہم کیا کریں گے اس کا del n by del y نکالتے ہیں تو بھٹا y نکالیں گے تو یہ کتھ آئے گا k plus 2 x power h y power k plus 1 plus اس سن یہ آئے گا ہمارے پاس 2 k plus 1 x power h plus 2 y power k اسی پرکار سے جب آپ del n by del x نکالیں گے تو بھئی یہ ہم جانتے ہیں آپ x کرسن کریں گے 2 h plus 3 x power h plus 2 y power k minus h plus 1 x power y power k اب اس سن ہم جانتے ہیں کہ یہ differential equation جو ہوگی یہ ہمارے پاس کیا ہوگی بھئی یہ exit ہوگی مطلب del n by del y برابر کیا ہوگی del n by del y اب برابر کب ہوگا جب ہم بات کریں سن یہاں پہ دیکھو x power h plus 2 y power k x power h plus 2 y power k تو سن یہ برابر کب ہوگی جب اس کے coefficient ہمارے پاس یہاں پہ کہا جا بھئی یہ equal آجا مطلب ہمارے پاس یہاں پہ equation آجائے گی 2 h plus 3 is equal to 2 ہمارے پاس یہاں پہ کہا گا k plus 1 تو ہم دیکھیں گے 2 سے 2 تو cancel ہوگا تو ہمارے پاس یہ آجا گا h minus k is equal to minus 2 یہ ہمارے پاس کہا گی ایک equation آجائے گی now اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس دیکھو same ہمارا یہ coefficient equal ہونے یہ دونوں برابر ہے ان کو بھی برابر کر لیتے تو بیٹا یہاں سے ہمارے پاس کیا آجائے گا k plus 2 is equal to minus h plus 1 اس minus h کو ادھر لیں گے تو بیٹا یہ آجائے گا h plus k اور 2 کو ادھر لیں گے تو یہ minus 3 ہو جائے گا بھئیہ ان دونوں equation کو یہ اور یہ ان دونوں equation کو کیا کر لیتے ہیں add جب میں اس کو add کروں گا یہاں سے مارے پاس کیا ہوگا k سے کیا cancel تو بیٹا 2h کی value ہمارے پاس کیا آئے گی minus 5 تو h کی value ہمارے پاس کیا آئے گی minus 5 by 2 ہو جائے گا اور یہ h کی value minus 5 by 2 اٹھا کے یہاں رکھئے تو k is equal to minus 3 اور 5 by 2 ہو جائے گا k is equal to minus 6 and 5 تو اس ون یہ آئے گا minus 1 by 2 سن آپ سے بولا جائے what is the value of h by k تو یہ آئے گا minus 5 by 2 upon minus 1 by 2 تو بھئی یہ ہمارے پاس کیا جائے 5 تو اس طرح ہم اس کی value کو بہت easily نکال سکتا ہے next question the orthogonal trajectory of a family of curve 3 x y is equal to x cube minus a cube where a is the constant and آپ سے بولا جائے کہ اگر is orthogonal trajectory is form میں آتا ہے جو ki is condition کو satisfy کرتا ہے تو f log 2 value کس کے برابر ہوگی تیار بڑھا اچھا کوشن ہے جب بھی ایسا پرشن آتا اس کو differentiate کرو تو u x x value آجائے پر جب ہم orthogonal trajectory نکالتے تو ہم kya کرتے d y by dx کو ہم رکھتے minus dx by dy substitute کر دو اس کو یہ آئے گا 3y minus 3x dx by dy dy by dx by dy is equal to 3x square 3 سے cancel کریں x dx by dy and اس سن یہا پہ آجائے minus y is equal to minus x square سن کیا کریں گے x dx by dy plus x square y کو ادھر لے جائیں ڈھائیں 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 square کو t لے لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس reducible to linear ہے 2x dx by dy is equal to dty dty dt by dv آپ بولوگے سر ہمیں کسو plus joh term x k dh to linear that's why x to linear 200 divide x dx by dy value 1 by 2 dt by dy plus t right and here 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 y here y here 2 multiply this y here here dt by dy plus 2 2T is equal to 2Y اب ہم کیا کریں گے بھئی ہے اس کا انڈیگیٹنگ فیکٹر نکال دیں گے تو چونکہ یہ ہمارے پاس T میں لینیر ہے تو یہ آئے گا ہمارے پاس 2 اور یہ آئے گا دی وی تو یہ آئے گا E کی پاور 2Y اب یہ T میں لینیر ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا بیٹا T.IF is equal to IF.Q Q ہمارے پاس یہاں پہ 2Y D.Y plus کس ہی ہو جائے گا تو بیٹا T کی ویلے ہم پونٹ کر دیتا ہے T ہمارے پاس یہاں پہ کیا تھا بھئی ہے T کو ہم نے رکھا تھا X سکوار تو میں رکھ رہا ہوں تو اسے انہی آئے گا X سکوار E کی پاور 2Y اور بیٹا یہ 2 کومن نکال لاتے ہیں اب ہم اس کو I late سے یہاں پہ کیا کرتے ہیں integrate کرتے ہیں تو بیٹا I late سے کریں گے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے Y کو چھوڑا E کی پاور 2Y upon 2 ہو جائے گا minus جس کو چھوڑا اس کا definition تو Y کا 1 ہو جائے گا E کی پاور 2Y کو دو بار کریں گے تو بیٹا یہ E کی پاور 2Y upon 4 ہو جائے گا and plus کا C ہو جائے گا اب اسے جو بھی ہمارے پاس answer آ رہا ہے وہ اس condition کو کیا کر رہا بھئی ہے satisfy کر رہا satisfy کر رہا دو ہے رکھ دیتے ہیں تو جہاں پر بھی X ہے وہاں پہ 0 apply کیا کریں گے بھئی ہے apply یہاں پہ Y 0 is equal to 0 تو بیٹا جہاں پر بھی X ہے وہاں پہ 0 Y کے جگہ 0 ہو جائے گا is equal to 2 بیٹا یہاں پہ Y کی جگہ 0 رکھیں گے اور یہ ہمارے پاس minus کا 1 by 4 ہو جائے گا plus کا C تو it implies بیٹا C کی ویلیو ہمارے پاس یہاں پہ کیا جائے گی 1 by 2 ہو جائے گی اب یہ ویلیو اٹھا کے رگ بھی جیار ہوئی ہے تو یہ آئے گا ہمارے پاس X square E کی پاور 2Y ہے نا and is equal to بیٹا یہ ہمارے پاس E کی پاور 2Y common نکال دو and ایک ہمارے پاس یہاں پہ کیا رہا ہے چاہو تو 2 کو ملٹیپلائی کر دو جب 2 کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آئے گا Y minus کا 1 by 2 ہو جائے گا right and assume C کی ویلیو ہمارے پاس یہاں پہ کیا رہی ہے 1 by 2 آ رہی ہے clear ہے اب C کی پاور 2Y کو کیا کرو بھی یہاں ادھر لے کے جاؤ divide کر دو تو یہ آئے گا X square is equal to یہ آئے گا Y minus 1 by 2 plus 1 by 2 E کی پاور minus کا 2Y ہو جائے گا تو بیٹا Y کے علاوہ جو function آئے گا وہ ہمارے پاس FY آئے گا تو بیٹا جو FY آئے گا وہ ہمارے پاس کیا آرہا بھییا اگر آپ دیکھیں تو یہ آرہا ہمارے پاس minus کا 1 by 2 plus 1 by 2 E کی پاور minus کا 2Y اب بیٹا جہاں پر بھی Y ہے وہاں پہ کیا رکھنا ہے log 2 right تو یہ آئے گا ہمارے پاس F log 2 is equal to minus کا 1 by 2 plus 2 1 by 2 E کی پاور minus کا 2 یہ کیا آئے گا بھئیہ log 2 ہو جائے گا clear ہے بیٹا ہے minus 2 پر جائے گا log سے cancel تو یہ ہمارے پاس 1 by 4 ہو جائے گا تو یہ آئے گا ہمارے پاس minus کا 1 by 2 plus 1 by 8 ہو جائے گا right بھئیہ اس کی جو ویلی ہوگی اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ آئے گا E کی پاور minus کا یہ آئے گا log 2 power 2 ہو جائے گا تو یہ آئے گا 1 upon 2 power 2 right تو یہ ہمارے پاس ویلی آئے گی اور جب اس کو آپ solve کریں گے تو سن یہاں پہ آپ کیا کریں گے سن 4 سے کرا تو 4 2 تو سن یہاں پہ minus کا 3 by 8 سن یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا جائے گا اس کا answer آئے گا تو اس پرکار سے اس کوشن کو بہت ایزی لیے آپ کر سکتے ہیں تو کبھی کبھی بھاری کوشن بھی آ جاتا ہے سنی والا کوشن درکی the yx is particular solution of this differential equation then آپ سب پوچھا جارہا کہ y dash 0 کی value کس کا تو پیار pi کا question ہم کیا کریں گے y is equal to میں سیدھا اس کو نیچے لے گے جاتا یہ آئے گا x square یہ آئے گا d square minus کا 4d plus 4 plus سنی آئے گا e کی power x یہ آئے گا d square minus کا 4d plus 4 plus sine 2x divided by d square minus 4d plus 4 آئے گا right تو یہ y x لے رہے ہم لوگ یہاں پہ because y is function of x یہ ہمارے پاس pi square minus 2x اگر آپ کو c pi نہیں ہے تو اپ i tip جا کے دیکھ سکتا سکوار کر کے minus کریں گے تو یہ آئے گا sine 2x upon minus 4 minus 4d plus 4 so y particular integral is equal to 1 by 4 1 minus d square minus 4d plus 4 plus d square minus 4d plus 4 ka whole square is طرح plus x square cancel ہو گیا 1 by d integration sin x minus cos 2x upon 2 1 by 8 cos 2 minus 2 4 here is minus 1 minus d 4d by 4 and here you square by 4 here minus minus plus by y particle integral is equal to 1 by 4 یہ آئے گا x square یہ آئے گا 2x اور اس کا کریں گے 2 تو یہ آئے گا ہمارے پاس 3 by 2 plus e کی پاور x cos 2x upon 8 سنگیے ہمارے پاس پی آئے گا اب ہمیں بولا جارہا ہے کہ y dash 0 اگر y x اس کا پی آئے گا تو بہر ہم کیا کرتے ہیں یہ اس کو differentiate کر لیتا اس کو میں y dash لے لیتا ہوں اس کو y x لے لیتا ہوں اس کو differentiate کرتا ہوں تو بہتہ اس کو differentiate کروں ہوں تو یہ کتنا آئے گا 1 by 4 تو ہمارے پاس x square کا derivative ہو جائے گا 2x plus کا 2 ہو جائے گا and اس سنگیے e کی پاور x کا تو e کی پاور x ہی رہے گا اور cos 2x کا derivative ہو جائے گا یہاں پہ 2 sin 2x اور minus کا تو یہ minus آئے گا تو اس سنگیے آئے گا minus کا sin 2x upon 4 ہو جائے گا because 2 آگے آئے گا تو cancel کر دیں گے اب 0 رکھ دو ہے تو جہاں پر بھی x سے 0 رکھو تو یہ 1 by 4 یہ 0 ہو جائے گا plus 2 plus 1 اور sin 0 تو 0 ہی ہوتا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس x square ہو جائے گی 1 by 2 plus 1 تو یہاں سے 1.5 تو اس طرح ہم اس question کو بہت ازیلی کر سکتے ہیں تو ایسے سے question بھی exam میں پوچھ لی جاتے ہیں so next question دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس اسی type کا question ہے question کیا بولا جارہا y double dash plus p x y dash plus q x y is equal to 0 and p x and q s ہمارے پاس یہاں پہ continuous function ہے and y1 and y2 یہاں پہ دو اس کے linearly independent solution ہے تو آپ سے پوچھے جارہا ہے کہ بھئیہ اس کے برابر ہوگی آپ کے exam میں پوچھے جاتے ہیں تو اسے یہاں پہ کیا کریں گے چونکہ y1 and y2 اگر اس کا li solution ہے تو ہم جانتے ہیں اس کا جو linear combination ہوگا that is c1 y1 plus c2 y2 یہ بھی اس کا کیا ہوگا ہمارے پاس solution ہوگا اور اگر میں آپ کے سامنے c1 c2 لکھے کروں یہاں پہ تو بھئیہ یہ کیا ہے y is equal to یہ ہے ہمارے پاس c1 tan یہ ہے گا sine 3x minus 2l cos 3x plus c2 بیٹا میں اس کو یہاں لکھوں تو یہ آئے گا 15 sin 3x plus 17 cos 3x آ جائے گا now جب اس کو لکھیں گے تو بیٹا sine sine کی term x سات لے لیتے cos cos کی term x سات لے لیتے پہلے میں cos کی term لے لیتا ہوں چلو sine لے لے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ آئے گا 10 c1 plus 15 c2 بیٹا دیکھو یہاں پہ آنا یہ 10 c1 اور 15 c2 c2 ہے تو یہاں sine 3x کامن نکال دیا and اس ونیاں دیکھیں یہاں پہ آ جائے گا minus کا 12 c1 plus 17 c2 cos 3x بیٹا دیکھیں اس کو a اور b لے لیتا ہوں تو y is equal to یہ آئے گا a cos 3x میں اس کو a لے رہا ہوں اور اس کو b لے رہا ہوں b sin 3x تو اگر یہ ہمارے پاس کسی بھی differential equation کا solution ہوتا ہے تو ہم جانتے کہ اس کا جو m کی value ہوتی ہے وہ plus minus 3 i8 ہوتی تب ہی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے بھئیہ m کی value ہمارے پاس کیا ہوگی plus minus 3 i8 ہوگا تب ہی تو یہ اس کا cf ہوگا ایسا آ رہا ہے تو ہمارے پاس differential equation کس type کی ہونی سی بھئیہ d2 dx square plus یہاں پہ 9y is equal to 0 type کی ہونی سی ارے بھئیہ m square plus 9 ہوگا تب ہی تو ایسا ہوگا اب اس کو compare کریں اگر اس کو لکھوئی یہاں پہ y double dash plus 9y is equal to 0 ہوگا تب ہی ایسا ہوگا اب اس کو compare کریں تو بیٹا y dash کا coefficient تو یہاں ہے ہی نہیں مطلب px کی value ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو جائے گی 0 اگر اس کو y کے coefficient کو compare کریں تو qx ہمارے پاس کس کے برابر آرہ یا 9 کے برابر آرہ اب آپ اسے پوچھا جا رہا اس کی value ہمارے پاس کیا ہوگی آئے گا تو اس پرکار سے اس question کو بہت ازی لی آپ کر سکتے ہیں ایسے اور بھی question اگر آپ practice کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ میری combat test series کی book ہے جو سب بہت 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 بہ بہت